حساب کی نام جلدی شروع فرمائے گا پھر مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں پھر سب سے پہلے شفاق کا نروازہ میں کھولوں گا رب کی باردہ میں ارج کروں گا میرے مولا تیری باردہ میں ارج کرتا ہوں میرے امتیوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے تو حدیث پاک کی اندر آتا ہے پھر رب فرمائے گا حبیر آپ کی سفارش کرنے کی وجہ سے اتنے لوگوں کو میں نے جہنم سے جنت آتا کر دی ہے پھر حضور سفارش کریں گے پھر اور لوگ جو جہنم میں جا چکے ہیں حضور کی سفارش کرنے کی بدولت رب کو جنت آتا فرمائے گا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میں رب کی باردہ میں اس وقت تک کھڑا رہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جنت میں داخل نہیں ہو جاتا ہے قربان جاؤں حدیث پاک کی اندر میں نے پڑا مصند امام اعظم کے اندر موجود ہے حضور فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلیں گے جائیں گے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اس وقت بھی ایک وقت ایسا آئے گا جہنم سے کسی کی آواز آ رہی ہوگی اور وہ رب کو بکار رہا ہوگا یا سمد یا سمد یا سمد یا سمد یا رحمان یا رحیم رب فرشتے سے فرمائے گا فرشتے جا کر دیکھ تو صحیح جبیل سے فرمائے گا جہنم مجھے کون کو کار رہا ہے جبریل امین علیہ السلام جہنم کے دروازے پر آئیں گے تو اس وقت جبریل جہنم کے نگران فرشتے سے کہیں گے کہ جہنم کے اندر کوئی ایسا ہے جو ایمان والا تھا لیکن اب بھی وہ جہنم کے اندر موجود ہے دیکھ کر آو کون ہے وہ نگران فرشتہ جائے گا آواز تو آتی ہوگی لیکن وہ بندہ نظر نہیں آ رہا ہوگا جہنم کے اندر وہ جہنم کر سیاہ ہو چکا ہے وہ جہنم کے اندر جہنم کا ہی تر بن چکا ہے اب جہنم کے اندر جس جگہ اس کو رکھا گیا ہے وہ جس عذاب کے اندر مطلع ہے وہ بھی اسی حالت کے اندر بدل ہو چکا ہے اب پتہ نہیں چلتا وہ کون ہے فرشتہ واپر آ کر جبریل سے کہتا ہے جبریل میں نے بڑا تلاس کیا مجھے بندہ نہیں ملا ہے جبریل رب کی بارگاہ میں عرض کرے گے رب پہ قائنات پھر فرمائے گا اے جبریل جا کر فرشتہ سے کہو دوبارہ دیکھے وہ جبریل دوبارہ جائیں گے دوبارہ جا کر دروازے پر تستک دیں گے نگران فرشتہ سے پھر کہیں گے وہ فرشتہ دوبارہ جائے گا وہ کہے گا پھر میں نے جہساری جہنم کا معنی کیا ہے مجھے کوئی نظر نہیں آیا ہے مجھے نظر نہیں آیا ہے اب رب بھی بہتر جانتا ہے وہ بندہ کہاں پر موجود ہے جہنم کے کس کونے پر موجود ہے جہنم کے کس حصے میں موجود ہے میں اس بات کا مجھے اس بات کا علم نہیں وہ بندہ کہاں ہے جبریل امیر پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرے گے پھر رب قریب فرمائے گا نگران فرشتہ کو جا کر بتا دے جہنم کے اندر فلان حصہ ہے فلان کھانا ہے فلان جگہ ہے وہاں پر میرا بندہ اب بھی مجھے رحمان اور رحیم پکار رہا ہے میرا بندہ اب بھی مجھے پکار رہا ہے وہ جل کر سیاہ ہو چکا ہے وہ وہاں پر موجود ہے اب نگران فرشتہ دوبارہ جاتا ہے اور اس کو جا کر وہاں پر تلاش کرتا ہے اس کو بہر نکالا جاتا ہے جبریل امیر علیہ السلام کے سپورت کر دیا جاتا ہے رب فرماتا ہے جبریل اب اس بندے کو لے جاؤ جا کر نیر حیات کے اندر گھوٹا لگاؤ اب اس کو دوبارہ جا کر نیر حیات کے اندر اس کو گھوٹا لگوایا جاتا ہے پھر باہر نکالا جاتا ہے اس کی جسم کی حالت درست ہو جاتی ہے اس وقت پھر جبریل فرماتے ہیں کہ رب قریب فرمائے گا اے جبریل اس بندے کو میری باردہ میں پیش کرو جبریل امیر رب کی باردہ میں اس بندے کو پیش کریں گے رب فرمائے گا اے میرے بندے تو جہنم کے اندر تھا تو عذاب کے اندر مقتلا تھا تو جل کر سیاہ ہو چکا تھا پھر بھی مجھے رحمان اور رحیم پکار رہا ہے تو وہ بندہ رب کی باردہ میں ارز کرے گا میرے مولا اگرچہ میں جہنم میں تھا اگرچہ وہاں پر سخت عذاب کے اندر مقتلا تھا اگرچہ میں جل کر سیاہ ہو چکا تھا لیکن میں اتنا جانتا ضرور تھا میں گناہگار ہوں سیاہگار ہوں لیکن میرا رب بڑا رحمان ہے وہ بڑا رحیم ہے وہ بڑا کریم ہے اب بھی میں اس کو پکاروں اگرچہ جہنم میں ہوں میرا رب مجھے اب بھی معاف فرما دے گا رب نے کائنات فرمائے گا اے میرے بندے اب تو کیا چاہتا ہے وہ ارز کرے گا میرے مولا مجھے معاف فرما دے رب فرمائے گا اے میرے بندے میں تجھے جنت عدا کرنے والا ہوں جا جنت کے اندر چلا جا اے میرے بندے کیا تجھے اتنی جنت کافی ہے جتنا میں نے دنیا کو بنایا تھا وہ بندہ ارز کرے گا میرے مولا اگرچہ گناہدار ہوں لیکن اتنا جنت کے اندر جو اے وہ مجھے مقام ملنے والا ہے میں تو کناہدار ہوں اتنی جنت کیا مجھ سے مزاد تو نہیں ہو رہا رب فرمائے گا میں مزاد کرنے سے پاک ہو اے میرے بندے سن لے میں نے تجھے معاف بھی کر دیا ہے اور تجھے جنت بھی عطا کی ہے اتنی جنت عطا کی ہے جتنی میں نے دنیا کے اندر دنیا کو بنایا تھا تو حضور فرماتے ہیں جب تک ایک بندہ بھی جہنم کی اندر رہے گا میں رب کی باردہ میں اس کی بارے میں سفارش کرتا رہوں گا رب کریم میری سفارش کی بدولت اس کو جہنم سے نکالے گا اور جنت میں داکر فرمائے گا تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس حشر کے بدان کے اندر ان اتنی سخت گھڑیوں کے اندر پھر میں جب شفاعت کروں گا اس کے بعد اللہ ولیوں کو بھی شفاعت کا حکم دے گا ان کو بھی اجانت دی جائے گی پھر حافظ بھی شفاعت کریں گے پھر عالم بھی شفاعت کریں گے پھر یہاں تک پہنچ جائے گی بات کہ جو بھی نیک بندہ رب کی باردہ میں جتنا قرب والا ہے یہاں تک کہ جو کچھا پچھا نبالگی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے وہ بھی رب کی باردہ میں سفارش کرے گا رب اس کی سفارش کو بھی قبول فرمائے گا اور تفسیرِ قرطبی کے اندر موجود ہے امام قرطبی رحمت اللہ فرماتے ہیں جب نمائے والے کے شخص کے طولے جائیں گے نیکیاں اس کی کم کنا زیادہ رب فرمائے گا اس کو جہنم بھی لے جاؤ ایسی حالت کے اندر ایک وہ بندہ بھی ہوگا جہنم کی طرف جا رہا ہوگا پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا رب فرمائے گا اس بندے کو واپس لے کر رہا ہوں رب کریم کی بارگاہ میں اس کو دوبارہ پیش کیا جائے گا رب فرمائے گا پیچھے کیا دیکھتا ہے عرض کرتا ہے میرے مولا میں دیکھ رہا ہوں عرض قریب میرا باپ بھی میری ماں بھی جہنم میں جائے گا میرا باپ جہنم میں جائے گا میں دیکھ رہا ہوں اس کے عمل بھی اچھے نہیں تھے تو میں یہ چاہتا ہوں میری یہ عرض میری یہ عرض قبول کی جائے رب فرمائے گا کیا چاہتا ہے عرض کرے گا میرے مولا میں چاہتا ہوں جو میرے تھوڑے بہت میرے تھوڑے بہت میرے تھوڑی بہت نیکیاں ہیں چاہتا ہوں میں اپنے باپ کو دے دوں میں جنت میں نہ جا سکا میرا باپ تو جنت میں چلا جائے میرا باپ تو جنت میں چلا جائے اس وقت رب کرین فرمائے گا اے میرے بندے کیا تُو جہنم میں جانا چاہتا ہے اجھ کرتا ہے مولا دنیا میں باپ کے ساتھ اچھا صلوق نہ کر سکا اس کے ساتھ کوئی اتنی نیکی نہ کر سکا آج حشر کے میدان میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ کوئی بھلائی کر جاؤں پھر رب کریم فرمائے گا اے میرے بندے میں تجھ سے زیادہ مہربان ہوں اگر حشر کے میدان میں تجھے سامنے جہنم نظر آ رہا ہے اور تیرے پاس اتنے عمل بھی نہیں ہیں تیرے پاس اتنی نیکیاں بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی تو اپنی نیکیاں اپنے باپ کو دینا چاہتا ہے تیرے اس عمل کی وجہ سے میں نے تیرے اوپر کرم یہ کیا ہے تیری بھی منصرت کر دی ہے تیرے باپ کی بھی منصرت کر دی ہے حشر کے میدان میں اگر بندہ وہاں پر اپنے باپ کے ساتھ مہربانی کرے تو رب کرم فرماتا ہے اور اگر بندہ دنیا کے اندر ماں باپ کے ساتھ اچھا فروق کرے دنیا کے اندر ماں والدین کے ساتھ نیک ربیہ اختیار کرے ان کی حدمت کرے ان کی جو ہے وہ ہر چیز کا خیار رکھے تو یقین جانگے رب کریم کا یہ حکم ہے اور رب کریم کا یہ فیصلہ ہے مصطفیٰ کریم نے خود فرمایا ہے کہ حضور فرماتے ہیں رب فرماتا ہے میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں جس سے اس کے ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں جس بندے نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا یقین جانگے دنیا بھی مہتر ہے آخرت بھی مہتر ہو جاتی ہے اور جس بندے نے اپنے ماں باپ کو ستایا مساہر اس کے پاس اگرچہ مال اور دولت ہو لیکن یقین جانئے جتنا ستانا جائے گا دولت بھی کم ہو جائے گی عزت بھی کم ہو جائے گی دنیا کے اندر وہ زلیل اور رسوہ ہو جائے گا اور یہ بات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کی قدر کی ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے آج دنیا کے اندر ان کا نام وجود ہے دنیا کے اندر وہ عیش کی زندگی بزر کرتے ہیں عزت کی زندگی بزر کر رہے ہیں اور جنہوں نے ماں باپ کو ستایا وہ دنیا کے اندر بھی زلیل ہوتے ہیں دولت سے بھی ہاتھ دو بیٹھتے ہیں عزت بھی جاتی رہتی ہے پھر ان کی اولاد آتی ہیں پھر وہ ان کے ساتھ کچھ سے بھی بند تر سنو کرتی ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے رہے ہیں علیہ آزبی اللہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو سراب نے فرمایا جس نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سنو کیا ان سے رب راضی ہو جاتا ہے اور جنہوں نے اپنے ماں باپ کو نراض کیا فرمایا ان سے رب بھی نراض ہو جاتا ہے اور یہ حدیث پاک میں اکثر بیان کرتا ہوں اس حدیث کو اپنے پلے باگ بھی دیئے امام الانبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا تین ایسے شخص ہیں جب بھی رب کی باردہ میں دعا کریں رب ان کی دعا کو راض نہیں فرماتا رب ان کی دعا کو قبول ہی قبول فرماتا ہے فرمایا دعوت المصافرے ایک وہ بندہ جو حالت سفر میں ہے رب کی باردہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے رب ان کی دعا کو بغیر پردوں کے قبول فرماتا ہے کہتے جی سبحان اللہ فرمایا دوسرا وہ بندہ دعوت المظلوم جس کے اوپر ظلم ہوا جس کے ساتھ زیادی ہوئی جس کے ساتھ نائنصافی ہوئی جب وہ بندہ رب کی باردہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے حضور فرماتے ہیں اس کی دعا بھی اللہ کرم کرتے ہوئے بغیر ہجاب اور بغیر پردوں کے قبول فرما لیتا ہے اور تیسرا فرمایا دعوت الوالدہی نے ماں باپ کی دعا ماں باپ اولاد کے حق میں جب دعا کر دے اور دعا دل سے کر دے یقین جانئے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اس بندے کی دنیا بھی میترہ اور آخرت بھی میتر ہے ماں باپ جب اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں رب کریم ان کی دعا کو بھی بغیر پردے اور بغیر ہجاب کے قبول فرما لیتا ہے یقین جانئے ہیں اس حدیث کو جو ہے وہ پلے بان لیجئے ماں باپ کی دعا ماں باپ کی دعا یہ کسی دفنگے کی بات نہیں ہو رہی کسی چرس بھنگ پینے والے پاپے کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ کسی اہرے گھرے کی بات نہیں ہو رہی ہے ہمارے لوگ ان لوگوں کے پاس جا کر وقت بھی برماد کرتے ہیں پیسہ بھی برماد کرتے ہیں اور جا کر ان کی خدمت بھی کرتے ہیں دھر کے اندر ماں باپ ترس رہ ہوتے ہیں ماں باپ کے پاس وہ بیٹھتے تک نہیں ہے ماں باپ ان کو بیماری لگی ہے لیکن ان کو کوئی دوائی لے کر دینے والا نہیں ہے ماں باپ کو کوئی ہسپٹر لے جانے والا کوئی نہیں ہے وہ لوگوں کی منتے کرتے ہیں یقین جاتی ہے کہ ایسی عورت کو بھی میں جانتا ہوں ہمارے محلے کے اندر رہتی ہے لوگوں سے پیسے مانتی ہے لوگوں سے پیسے لے کر اپنا بزر اوقات کرتی ہے جب اس سے پوچھا گیا بھی تو یہ رہے سات بچے ہیں کیا تجھے پوچھتے نہیں ہیں کہتے ہیں سات بچے ضرور ہیں لیکن وہ مجھے کچھ نہیں دیتے ہیں میں اسی طرح لوگوں سے مانگ مانگ کے اپنا پیٹھ پال رہی ہوں تو بتائیے جس ماں نے اپنے ہی پیٹھ سے سات بچوں کو پیدا کیا ہے لانت نہیں ہے ان بچوں کی اوپر ان کی ماں کلیوں کے اندر لوگوں سے مانگ رہی ہو اور ایسے لوگوں کے اوپر بھی اللہ کی کسی لانا پرستی ہوگی جن کے ماں باپ گھر کے اندر پیڑیاں رگڑ رگڑ کے مان رہے ہیں اور وہ باپوں کے پاہ جا کر ترہ ترہ کے کام کر رہے ہیں وہ بھئی کون سا بابا ہے یہ بابیں جو ہیں وہ شریعت کے اندر نہیں ہیں اگر شریعت کے اندر کچھ ہے تو بزرگان دین ہے اور بزرگان دین وہی ہیں جو اپنے قریقے پر نہیں چلاتے ہیں محمد مصطفیٰ کے ناستے پر چلا دیتے ہیں اور یقین جاری ہے اگر داتا صاحب کی آپ زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھئے حضرت بابا فرید کرنے شکر رحمت اللہ کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھئے حضرت سقی شباز کرنے رحمت اللہ ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھئے حضرت سقی سرور رحمت اللہ کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھئے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھئے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی آج کا جو بابا ہے وہ کس طرف لے کر جا رہا ہے اور وہ بزرگا ندیر کس طرف لے کر جاتے تھے ارے تمہیں پتا ہونا چاہیے بابا فرید نے اگر عظمت اور شان پائی ہے تو ماں باب کی خدمت کی ہے حضرت سقی سلطان بہور احمد اللہ علیہ نے اگر کوئی شان پائی ہے تو ماں باب کی خدمت کر کے پائی ہے حضور غوث عاظم نے اگر کوئی شان پائی ہے تو ماں باب کی خدمت کر کے پائی ہے کوئی عظم بزرگ نہیں ہے جس نے ماں باپ کو ستایا ہو پھر وہ رم کی باردہ کا مقرب اندہ بڑھ گیا ہو نہیں اگر کسی کو شان ملی ہے تو ماں باپ کے صدقے ملی ہے کسی کو رتبہ ملا ہے تو ماں باپ کی خدمت کے وجہ بھی ملا ہے حضرت ماں یزید مستانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے کئی بار سن رکھا ہے ماں نے رات کو پانی مانگا گھر میں پانی موجود نہیں ہے رات کو باہر گئے ہیں باہر سے جا کر پانی لے کر آئے ہیں سردیوں کی رات ہے ہاتھ کے اندر پانی کا پیالہ تھما ہوا ہے کیا ہوا ماں سو جاتی ہے جب رات کا پچھلا پیر ہوا باپ ماں جب رات کا پچھلا پیر ہوا ماں ارتی ہے باہ بیٹا جو ہے وہ سر کے اوپر کھڑا ہے ماں کہتی ہے بیٹا کیوں کھڑے ہو عرض کرتے ہیں اممہ جان رات کو آپ نے پانی مانگا تھا تب سے نہ یہاں پر پانی لے کر کھڑا ہو حضرت باہ یزید مستانی رحمت اللہ علیہ کی ماں سن کر حیران ہو جاتی ہے کہتی بیٹا پانی رکھ دینا تھا تو سو جاتا عرض کرتے ہیں اممہ جان میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو دوبارہ پانی مانگنا پرے اور میں خدمت کے اندر کچھ کمی کر بیٹھوں اور میرا رب مجھ سے نراز ہو جائے حضرت باہ یزید مستانی رحمت اللہ علیہ کی ماں اسی وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے میرے بولا میرے بچے نے میری خدمت کا حق ادا کیا ہے میں اس کو ماف کرتی ہوں تو بھی اس کو ماف فرما دے اور اسی وجہ سے ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت باہ یزید مستانی رحمت اللہ علیہ اپنی ماں سے کہتے ہیں اممہ جان میں تیری خدمت کے اندر رہتا ہوں تو ایسا کر اپنا حق ماف کر دے میں رب کی عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو مصروف کر دوں ماں نے کہا میرے مولا میں نے اپنے بچے کے حقوق کو ماف کر دیا ہے اب تو اس کو اپنی عبادت کا شوق عطا فرما حضرت باہ یزید جنگلوں میں چلے گئے عبادت کرتے رہے ایک راپ دل کے اندر میں حسرت پیدا ہوئی کیوں نہ آج ماں کا دیدار کیا جائے وہاں سے چلتے ہوئے ماں کے گھر پہنچے ہیں دروازے پر رک گئے ہیں دروازے پر دستک نہیں دی ہے تحجد کا وقت آیا گھر سے پانی بہار آ رہا ہے نالی کے ذریعے پانی بہار آیا حضرت باہ یزید مستامی رحمت الڑے کہتے ہیں اب میرا خیال ہے میری ماں بیدار ہو چکی ہے تحجد کا وقت ہو چکا ہے وہ وضوح کر رہی ہوگی حضرت باہ یزید مستامی نے جب دروازے پر دستک دی اسی وقت دروازہ کھڑ گیا حضرت باہ یزید مستامی دھر کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں ماں پوچھتی ہے میٹا کیسے آئے ہو عرض کرتے ہیں ممہ جان آپ کا جدار کرنے کے لیے آیا ہو ماں رب کی باردہ میں ہاتھ اٹھا کر پھر دعا کرتی ہے میرے مولا میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں تو بھی میرے بیٹے سے راضی ہو جا بھئی باہ یزید مستامی نے ماں کی خدمت کی ہے بھی ان کی خدمت کا حق ادا کیا ہے پھر بھی خدمت کرتے رہے اور مقام کی طرف آ گیا ہے حضرت حضور ناتا گنج بکشنی اکویدی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں جب بھی میرا کوئی کام پھن سجاتا تھا جب مشکل گھڑی ہو کی تھی میں باہ یزید مستامی کے مزار پر جاتا وہاں پر جا کر رب کی باردہ میں کھڑے ہو کر دو نفل ادا کرتا پھر وہاں پر جا کر رب کی باردہ میں دعا کرتا میرے مولا میری اس مشکل کو دور فرما دے رب کائنات میرا یہ کام مکمل فرما دے فرماتے ہیں جب بھی گیا ہوں تو نفل پڑھ کے دعا کی ہے اللہ نے اسی وقت دعا کو دور فرما دی ہے تو باہی جان اللہ نے ان کو رتبہ ایسے نہیں عطا کیا ماں باپ کو جنہوں نے صدایا ہے دنیا کے اندر وہ کبھی سوکھ نہیں پاسکتے دنیا کے اندر وہ کبھی سرگھرو نہیں ہو سکتے دنیا کے اندر وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے آخری حدیثیں آپ سنیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم